رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اشارہ فرمایا تھا حدیث میں کہ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے غیر محرم کو چھونا دیکھنا یہ بھی زنا میں آتا ہے نتیجتاً ان سارے چیزوں کے بعد انسان اس زنا کی طرف چلا جاتا ہے اس لیے تو شاعر کہتا ہے سلام سے افتداء ہوتی ہے کلام پھر فخش ہوتی ہے پھر بعدہ وعید ہوتی ہے اور نتیجتاً رب کی نرازگی کی طرف چلے جاتے ہیں اور آج امت نے اس کلام کے لیے اس قدر آسانیاں کر دیں اللہ حضرت جلال ان کو ہدایت دے یا ایسے لوگوں سے مسلمانوں کی جان چھوڑا دے